ملزمان رہیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آخر کار اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے زہیر اور شبیر کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ان کو بہت جلد سینٹرل جیل کراچی بھیج دیا جائے گا اس گھڑی کا تقریباً ساڑھے چار مہینے ہو گئے ہیں اب وقت تو ایسے گزے چارہ علمی نہیں ہے کہ تین مہینے ہوئے چار مہینے ہوئے ہیں ساڑھے چار مہینے کے بعد جی ان دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یقین مانیں کہ آج جب میری ان کی فیملی سے بات ہوئی میدی علی قادمی ان کی فیملی بے حد خوش ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جلد از جلد نپٹے ان کو جیل بھیجا جائے گرفتار کیا جائے ان کی بچی جو ہے پھر بہت جلدی واپس آ جائے تو جی وہ خوشی کی گھڑی آ گئی ہے جس کا تقریباً ساڑھے چار مہینے سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کو گرفتار ہی نہیں کیا جا رہا تھا بار بار زمانت میں لے جا رہی تھی اور بکٹری کے نشانات بنایا جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ ابھی تو زمانت ان کو ملتی رہے گی تو جی زمانت منصوق ہو چکی ہے آج کی بڑی قبر زہیر اور شبیر کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی آج ملزبان نے جو ہے کارنامہ ہی ایسے کی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 364A کی جو دفعہ شامل کی گئی ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کی دفعہ ہے اور اس کے بعد دیفنیٹلی جو ہے ان کی زمانت منصوق ہونی تھی یہ وہی دفعہ لگائی گئی ہے جہاں پر آپ کو یاد ہے کہ پچھلے تین ساڑھے تین مہینے سے ہی اس بوگس نکاہ کا نکاہ خان اور گواہ جو ہے وہ جیل میں ہیں وہاں پر انجوائی کر رہے ہیں تو اب ان کو بھی انجوائی کرنا ہے انہوں نے بھی وہاں پہ جانا ہے انجوائیمنٹ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ بھی انہوں نے سینٹرل جیل جانا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زہیر اور شبیر کی درخواست زمانت آج مسترد ہو چکی ہے ان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے ساڑھے چار ماہ کی کاوشوں کے بعد آج جبران ناصر اور ان کی ٹیم ان کو گرفتار کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی کی ایڈیشنل سیشن جرج کراچی شرکی نے کراچی سے لاہور بچی کو اقواہ کرنے والے کیس میں ان کی درخواست زمانت آج مسترد کر دی ہے عدالت ملزمان کی عبوری زمانت منسوخ کی زہیر اور شبیر کو حراست میں لینے کا حکم دیا ہے فاضل عدالت نے لڑکی کے طبی موینے کی درخواست بھی منظور کر لیا ایک اور بڑی خبر یعنی کہ آئے دو انتہائی انتہائی بڑی اور اہم چیزیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ملو کی درخواست بھی منظور ہو چکی ہے کیونکہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا کل ایک چالان منظور کیا گیا تھا جس میں 375 کی دفعہ نکال دی گئی تھی یعنی کہ جنسی زیادتی کی دفعہ نکال دی گئی تھی اور کہا گیا تھا بہت سارے لوگ جو آپ کو پتہ ہے ہر طرف سپورٹ کرنے والے بیٹھے ہوئے گندے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں بروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو کہا گیا تھا کہ 375 کی دفعہ نکال دی گئی ہے تو اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا اب تو ملو بھی نہیں ہوگا جی 375 کی دفعہ جب نکالی گئی تھی جنسی زیادتی کی اور کہا گیا تھا کہ جب ملو ہو جائے گا اور ایسا کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ 375 کی دفعہ کبھی بھی ایڈ کی جا سکتی ہے اور ملو کی درخواست پر جو فیصلہ تھا کل محفوظ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آج جو ہے وہ صبح سنایا جائے گا تو ملو کی درخواست پر جو فیصلہ آیا ہے اسے بھی منظور کر لیا گیا ہے یعنی کہ بچی کا میڈیکل جو پچھلے ایک مہینے سے ہم لوگ رو رہے تھے راگلاپ رہے تھے کہ بچی کا میڈیکل ہونا بہت ضروری ہے جس میں ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی علم ہو جائے گا کہ بچی کے ساتھ کس نے کہاں کیسے جنسی زیادتی کیے کتنے لوگ انوالو ہیں سامنے آ جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت جلدی جی ان زہیر اور شبیر صاحب یعنی کہ زندہ لاش اور شبیر کی جو ماں ہے نور بی بی صاحبہ جو اس ہر چیز میں سہولتکاری کا رول پلے کرتی رہی ہے جو اس جرم بجابر کی شریک تھی ان کو جی گرفتار کرنے کے لیے جو ٹیم ہے وہ کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہو چکی ہے بہت جلدیے بھی جو ہیں وہ سلاکوں کے پیچھے ہوں گی تو اب بڑا مزہ آنے والا ہے یقین کریں بہت مزہ آنے والا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چالان جو ہے کل منظور کیا گیا تھا زیادتی کی دفعہ خارج کی گئی تھی لیکن جی لیکن جی لیکن اب انشاءاللہ میڈیکل ہوگا اور میڈیکل میں ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی اور پھر تھری سیونٹی فائیف کی جو دفعہ نکالی گئی ہے وہ بیچ میں آ جائے گی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب معاملہ بڑا زبردست ہونے والا ہے اور آج جو اہم سرین دو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں کہ جی زہیر اور شبیر کی درخواست زمانت مسترد ہوئی ہے ملزمان جو اب سے کچھ دیر بعد ان کو گرفتار کر کے سینٹر جیل منتقل کر دیا جائے گا ایمیلو کی درخواست جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کے مطابق اب ایمیلو کی اجازت بھی مل چکی ہے جب میری میدیری کازمی کی فیملی سے بات ہوئی یقین کریں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ خوش ہیں بڑے جذباتی ہوئے تھے جتنے بھی لوگ اندر موجود تھے اور جو وہاں کا منظر تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں بیان نہیں کر سکتی اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ہمارا پاکستان کی خوش نجم زہرہ کے پاس جو وہاں پر موجود ہیں اور بہت ہی جذباتی انداز میں انہوں نے کوریج کیا وہاں پر اور بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پر جیسے ہی زہیر اور شبیر کی درخواستے زمانت مسترد ہوتی ہے وہاں پر لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کچھ لوگ خوشی کے آنسو جو ہے رونہ شروع ہو گئے کیونکہ ساڑھے چار مہینے سے اس پل کا اس وقت کا انتظار تھا کہ ان کو جو ہے یہ ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تھری سکسٹی فور اے لگی تھی اور کل ہمارے کچھ وکلا نے بتا دیا تھا کہ یہ جو سکسٹی فور اے کو ایڈ کیا گیا ہے یہ دفعہ ناقابل زمانت ہے اور اسی دفعہ کی وجہ سے جو ہے نکاح خان اور جو اس بوگس نکاح کا گواہ ہے اس کو ابھی تک بیل نہیں مل پائی تو اب یہ بھی اندر گئے ہیں ان کو بھی بیل نہیں مل پائی تو چلتے ہیں نجم زارہ کے پاس اسلام علیکم نجم زارہ بتائیے گا کیا سیچویشن ہے کیا حالات ہے ویکٹری کے نشانات بنائے جارہے ہیں یہ ہوا نکل چکی ہے اسلام علیکم ماریا جس طرح سے آپ مغوی بچی بنتے کازمی کے اس کیس کو پہلے دن سے لے کے چل رہی ہیں اور آپ کے ساتھ پوری دنیا جڑی ہوئی ہے اور سب کی دعا تھی خواہش تھی کہ مجرمان کو جو ہے سخت سے سخت سب کی محنت رنگ لائیے ان ماں کی آنسو جو ہے وہ خوش کھونے کا وقت آگیا ہے جناب مہدی کازمی صاحب نے جو بھاگ دوڑ کی ایک نیا باب رقم کیا آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی ملزم زہیر اور ملزم شبیر کی زمانت جو ہے وہ ڈیسپس ہو گئی ہے ملزم زہیر اور ملزم شبیر کو جو ہے پلس کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے اور ان کے وارنٹے گرفتاری جو ہے بخائدہ جاری ہو چکے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ایم ایلو جو آپ دیکھتی تھی کہ ایک ٹولا تھا جو بھنگنے ڈالتے تھے جو ڈانس کرتے تھے اور کہتے تھے ایم ایلو کہ نور بی بی جو زہیر گینگ کی خاص سرگنا ہے اور زہیر شبیر ملزم جو ہے ان کی ماں ہے اس کی گرفتاری کے لیے رات کو سندھ پولس جو ہے کراچی سے نکل گئی ہے امید کی جاری ہے کہ آج شان یا کل تک وہ خاتون جو نور بی بی ہے اور سویٹی آنٹی اس کو گرفتار کر کے لیا جائے گا اور پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا باریا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ ماں اپنی بچی کے لیے تڑپ رہی تھی رو رہی تھی تو اس کے رونے کا مزاق اڑایا گیا اس پہ باتیں کسی گئی اس کو اس کے کہا گیا ہے کہ اس کا تو شباب ختم ہو گیا ہے یہ اس کے رونے کو اس کی فریاد کو ڈراما قرار دیا گیا وہ باپ جو اپنی بچی کے لیے روتا تھا تڑپتا تھا اس پہ گندے گندے الزام لگائے گئے آج حق کی فتح ہوئی ہے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جاری ہے پاکستان میں سنیرہ دور شروع ہونے والا ہے کہ جب پوری قوم اس نکتے پہ جمع ہو گئی کہ ہماری بچیوں کو کوئی آکے اٹھا کے نہ لے کے جائے اور ایسا کوئی قانون ترمی جو ہے وہ پاس کیا جائے اور اب پاکستان میں ایسا قانون ہوگا کہ ہماری بچیاں جو ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماباپ کے سائے میں پروان چڑھیں گی اور کوئی ظالم گھنڈا دہشت گرس کو بھیلا کے پھسلا کے گھر سے نہیں لے جا سکے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی ہمارے ساتھ رہیے